وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سعیترام ستائیس میں پارے میں سورہ الرحمن کی تھرٹی فور آیات ہم نے کل تک پڑھ لی تھی اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام الرحمن سے ہو رہا ہے اللہ نے بہت ساری نعمتیں اس کے اندر ہمیں گنوائی ہیں اور اس سورت کا جو اولین مخاطب ہیں وہ جنوں انس دونوں ہیں اور اس ان کے تحت پھر پوری کائنات اور اللہ کی مخلوق جو اللہ کے ہاں جواب دے ہے وہ اس کے نیچے داخل ہیں اور اس میں یہ ساری اللہ کی قدرتوں کا جو اظہار ہے یہ ایک موقف کی یقین دہانی کے لیے ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اور تم سے حساب کتاب بھی وہ لے گا اور آج سے جو آیت مبارکہ شروع ہونی ہیں بلکہ کل سے شروع ہو گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اور پھر تم برے لوگوں کا برا انجام ہوگا اور اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہوگا اب ہم یہ صورت اپنی تکمیل تک جو سیونٹی ایٹ آیات میں مشتمل ہے جن میں تھرٹی فور ہو چکی ہیں ہم اینڈ تک صرف ایمان بالاخرہ ہی پڑیں گے ان میں سے برے لوگوں کا برا انجام ہماری آج کی آیات میں پڑا جائے گا یہ پینتالیس نمبر آیت تک یہ موضوع چل رہا ہے اس کے بعد جو اس کا آخری رکوع ہے وہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے بڑی آسان تھی چیزیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یورسالو یہ رے سین اور جو لام ہے یہ مادہ ہے سلسی جس کا معنی ہے بھیجنا اور اسی سے پھر مزید سوی بنتا ہے ارسالہ یورسلو اور اسے یہ مجہول ہے یورسالو بھیجا جائے گا اسی سے لفظ نکلا ہے رسول اسی سے لفظ نکلا ہے مرسل اور مرسلین اللہ مرسل ہے اور انبیاء کرام مرسل ہیں یہ فعل ہے اور ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے اور پریزنٹ اور فیچر کو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے یورسالو بھیجا جائے گا علیکم آ تم دونوں کے اوپر شوازن شولا من نار آقا آقا یہ برے لوگوں کا برا انجام ہے کہ تمہارے اوپر اے جن و انس آقا شولا بھیجا جائے گا وَنُحَاسُن آقا شولا بھی ہوگا وَنُحَاسُن اور دھوان بھی ہوگا فَلَا تَنْتَوْسِرَان پھر تم ایک دوسرے کی باہم مدد بھی نہیں کر سکو گی یہ جو لفظ ہے تَنْتَوْسِرَان نُون سُعَادَ اور رِے اس کا مادہ ہے اصل ناصرہ ینصر و مدد کرنا ناصر مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی جائے اس کا باپ بدلا اس کے اندر حروف بدلے عربی گرہمر کے اعتبار سے پھر ان کے اندر باہم کا معنی آگیا کہ فَلَا تَنْتَوْسِرَان تم باہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکو گی آئی تو میرے اور میرے حبیب کے خلاف سارے اکٹھے ہو لیکن قیامت والے دن یہ اکٹھا ہونا بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا تو اے ایل جن و انس تمہارے برے لوگوں کا برا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر شواز یعنی شولہ بھیج جائے گا منار آگ کا ونوحاس اور دھوان کا تو دھوانے میں دم گھٹتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں تمہارا دم گھٹے گا تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکو گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آگیا لفظ فَبِعَيَا لَعَرَبَّكُمَا تُقَذِوَان حالانکہ یہ نعمت تو نہیں دھوان ہونا دم گھٹنا اور آگ کے شولوں کا بندے کو عذاب ملنا یہ اللہ کی نعمت تو نہیں لیکن ساتھ ہی ہر آیت میں کہہ دیا گیا فَبِعَيَا لَعَرَبَّكُمَا تُقَذِبَان اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمت کو جھٹلا ہوگے حالانکہ یہ نعمت تو نہیں ہے یہ تو زحمت ہے لیکن یہ ایک سینس میں اللہ کی نعمت اور وہ سینس کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو قیامت سے پہلے مرنے سے پہلے اس کا پتہ چل گیا ہے کہ جو بندہ نافرمان ہے اس کو دھوئے کا اور آگ کا عذاب دیا جائے گا یہ وقت سے پہلے آگائی مل جانا شعور مل جانا ادراک مل جانا اور پھر ان عامال سے محفوظ رہنا جو اس نتیجے کا سبب بنتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت وقت سے پہلے آگائی ایک انسان کو مل جائے تو وہ انسان برے انجام سے بچ جاتا ہے اس لئے اس کو بھی اللہ کی نعمتی کنسیڈر کیا جائے اب حال بیان ہو رہا ہے اس وقت کے آوالے قیامت کیا ہوگا ان کو بکلائے جا رہا ہے کہ تمہاری کھیتیاں تمہارے درخت تمہارا پانی تمہارا آسمان جو بارشیں برساتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا فَإِذَنْ شَكَّةِ سَمَاؤُ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدْدِحَانِ فَا کا مانا پس دین پھر اِذَا جَبْ اِن شَكَّةِ پھٹ جائے گا شَكَّةِ یہ شکو کا مانت ہے پھٹ جانا زمین ایک قبر کے بارے میں بھی لفظ آتے ہیں ایک قبر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے شکی قبر جو زمین پھاڑ کے سیدھی سیدھی بنا دی جاتی ہے آج ہمارے پاکستان کے موجودہ زمانے میں شکی قبر اور شک کا لفظ باقیدہ حدیث میں موجود ہے ایک اور قبر ہوتی ہے جس کو مغلی قبر کہتے ہیں یا جس کو وہ لہد والی قبر کہتے ہیں تو وہ لہد والی قبر یہ ہے کہ زمین تو شکو لیکن ایک سائیڈ سے پھر اس کو مزید نیچے لے جائے جائے ٹیڑا کر لیا جائے لہد کا معنی ہے ٹیڑا کر لینا اور لہد سے یہ ایک لفظ نکلا ہے الہاد الہاد ہے اللہ کے دیئے ہوئے دین میں ٹیڑا پن تلاش کر کے اس دین کو چھوڑ دینا جس کو انگلیش میں آپ کیا کہتے ہیں ایتھیزم بہت بڑا چیلنج آئی دنیا کے لیے ایتھیزم ہے الہاد ہے لا دینیت ہے میں نہیں مانتا کسی میں مانتا بھی ہوں تو اپنے لوجک کی مانتا ہوں اور میں مانتا بھی ہوں تو اکثریت کے فیصلے کو مانتا ہوں یہ موجودہ یہ دنیا میں انسانوں کے آٹھ عرب انسانوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ساڑھے تین چار عرب لوگوں کا یہ مذہب عیسائیت یعودیت عیسائیت کے جگرے ختم ہو گئے ہیں کہ مسلمان بڑے ہیں عیسائیت بڑے ہیں یا یعودی بڑے ہیں ان کا حال دیکھ لیں دنیا میں آج ان ریسٹ ان اہل کتاب کی وجہ سے ہم بھی ایک سینس میں اہل کتاب ہیں کیونکہ ہم کتاب والے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے لیکن قرآن نے جن کو اہل کتاب کہا ہے وہ یعودی اور عیسائی ہیں آپ ذرا غور کریں پوری دنیا میں آن ریسٹ اہل کتاب کی وجہ سے شاید ہندو بھی اتنا جو ہے وہ کسی کے لیے آن ریسٹ کریے نہیں کر رہا موجودہ تناظر بڑا ظلم کی آپ اکستان بنتے ہوئے ہندووں نے لیکن اب جو حالات ہیں دنیا کے سود اس دنیا کا سب سے بڑا معاشی پلان ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا لمبردار یعودی اور عیسائی اور ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمارا پورا ملک بھی کس پہ چل رہے ہیں سود پہ چل رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نائنٹی نائن پرسینٹ یہ ملک سود پہ چل رہے ہیں تو جتنے اہل کتاب پھر گئے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبہ ہیں دیکھیں یعودی مسلمانوں کو مار رہا ہے عیسائی کیسے ان کا ساتھ دے رہے ہیں حالکہ تعداد میں عیسائی زیادہ ہیں یعودی تھوڑے ہیں لیکن امریکہ جیسا ملک بھی اسرائیل کی پشت بنائی میں تو اہل کتاب کا یہ بڑا مسئلہ ہے جو یہاں ہیں تو لاحد اور شک یہ دو قبریں ہیں تو لاحد جو ہے وہ بغلی قبر ہے اور شک جو ہے وہ پھٹی قبر ہے اس شک سے ہی نکلا ہے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معویزہ شکے صدر سینہ مبارکہ شک ہونا تو آسمان کی بھی یہی حالت کہی جا رہی ہے فَإِذَنْ شَكَّتِ سَمَا پھر جب پھٹ جائے گا السماو آسمان فَقَانَتْ تو ہو کیسے جائے گا فَاکَمَنَا پَس قَانَتْ ہو جائے گا وردہ وردہ کہتے ہیں گلاب کی کلی کو خوبصورت کلی اور یہ نام بھی رکھا جاتے ہیں عموماً وردہ تو یہ نام رکھنے میں کوہرج بھی نہیں ہے وردہ پھول اور پھول کی کلی لالی مائل قد دیہان کاف کمانا کی طرح دیہان دون سے نکلا ہے دون کمانا ہے تیل اور تیل کی تل چھٹ تو یہ جو آسمان ہے یہ کیسے ہو جائے گا پگل جائے گا اور پگل کے رنگ کیسے ہو جائے گا وردہ جیسے گلاب کی کلی ہوتی ہے اس طرح آسمان پگل کے تیل ہو جائے گا اور تیل کا جو کلر ہے وہ اس طرح لالی مائل ہو جائے گا یہ آسمان جو اتنی طاقتوں کے ساتھ ہمارے اوپر کھڑا ہے اللہ فرمارے ہیں یہ ہمارے حکم سے کھڑا ہے ہم اس کو حکم دیں گے تو یہ تیل بن جائے گا اور تیل کا رنگ کیسے ہو گا وردہ جیسے ایک گلاب کا سرخ پھول ہوتا ہے یہ آسمان کا حال ہو جائے گا اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ جو عقیدہ تھا آسمان سے اور ستاروں کے بارے میں مشرقینوں کو فارقہ یہ اس کو بیجن جوڑا جا رہا ہے کہ جس آسمان سے تم نے یہ عقیدے وابستہ کی ہوئے ہیں میرا ستارہ گردش میں ہے میں نجومی کے پاس جاؤں گا نجومی نجم سے ہے تو فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ تو تیل بن جائے گا اس کی تو ایسیت ہی کوئی نہیں ہے یہ تمہارے خدا نہیں ہے بلکہ خدا تمہارا وہ ہے جو اس آسمان کا بھی خدا ہے اور اللہ کا کیسا نظام ہے کیسی تنابعیں کھچی ہوئی ہیں آئی سائنس یہ کہہ رہی ہے پورا نظام کائنات کی فلکیات کا یہ میگنیٹک فورسز کے ساتھ ہے کہیں جڑا ہوا نہیں ہر چیز اپنی کشش اور مخصوص کشش کے ساتھ اکٹھی کھڑی تھوڑا سا اس کے اندر اللہ کا حکم آنا ہے کن اور یہ سارا اپنی طاقت کو چھوڑ دے فکانت وردہ تن کا دیہان تو یہ جو آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا تیل ہوتا ہے اور ایک دیہان کا معنی کیا ہے جیسے چمڑے کو تیل لگائے جاتا ہے تو جیسے چمڑا ہوتا ہے ویسے ہو جائے گا تیل لگانے سے چمڑا نرم ہو جاتا ہے تو آسمان بھی کیا ہو جائے گا نرم دیہان کا معنی مفسرین نے دونوں طرح لکھا ہے تیل ہو جائے گا یا تیل لگا ہوا چمڑا ہو جائے گا فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَان اس کو پھر اسی سینس میں لیں کہ برے انجام سے پہلے باخبر ہو جانا کہ یہ نہ کرنا یہ بھی اللہ کی کیا ہے نعمت ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَان اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کے نمتوں کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسْعَلُ عَنْزَمْ بِهِ انسوں والا جان یہاں کہا جا رہا ہے اس دن خود تمہارے سی سی ٹی وی کیمرے بولیں گے سوال کرنے کی کسی سے موتاجی ہی نہیں ہوگی فرشتے ایسا ڈیٹیکٹ کر لیں گے انسان کے گناہوں کو جیسے مشینیں آج ریڈ کر لیتی ہیں پورا سسٹم آج کال ہمارے پاس وہ سکینر ہیں اور وہ آپ موبائل لگاتے ہیں اس کے اوپر کیو آر کورڈ پہ ایوری تنگ آپ کے موبائل میں آ جاتی ہے یہ اس ٹیکنالوجی کی ایک چھوٹی سی چھلک ہے سوال کرنے کی وہاں پر موتاجی نہیں ہوگی فَيَوْمَ اِذِن تو اس دن لا يُسْعَلُو نہیں پوچھا جائے گا سوال نہیں کیا جائے گا انظم بے ہی اس کے گناہ کے بارے میں ان سن کسی انسان کے ولا جان اور نہ ہی جنوں کے یعنی کسی اور سے کسی اور کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جائے گا ایک اس کا مطلب یہ ہے ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی وہاں تو ڈیٹیکٹر ایسے ہوں گے جو پورے نظام کو پڑھ لیں گے اور ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی اس کی ایک ادنا سی چھلک چوگر کو ٹیمپریچر کو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس اللہ کے نظام جس کے لئے ڈاکٹر کے روڑوں خرچ کرتا ہے وہ ایک مشین انسان کی بنائی ہوئی وہ آپ کو چند سیکنڈ میں بتا دیتی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَان تو اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نمت کو چھٹلاوگی اور فَيُعْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فَيُعْرَفُو پیچان لیے جائیں گے اسی سے لفظ نکلا ہے معرفت عین رے اور فے اس لفظ کا مادہ ہے اور فعل مجھول ہے فائل نہیں آپ یہاں اندازہ کریں جتنے عذاب والے فے لینہ وہ ایکٹف ذکر نہیں کیے پیسف ذکر کیے عذاب بھیجا جائے گا پیچان لیا جائے گا سوال نہیں کیا جائے گا کیوں یہ عذاب ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی حالانکہ دینے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کا تعارف رحمان اور معروف صفتوں سے کروائے گیا یہ قرآن کہہ یہ بھی اجاز ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف کسی بیماری کو عذاب کو اور اس کی آنے کو منصوب نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے ذروازہ کھلا ہے میرا بندہ کب لوٹ کے آتا ہے یو رفو پیچان لیے جائیں گے المجرمونہ مجرم پیچان لیے جائیں گے بسی ماہم تین الفاظ ہیں با سی ماہ اور ہم اپنے نشانوں سے اور اپنے چیروں سے پیچان لیے جائیں گے فیو خضو بن نواسی والاقدام نواسی ناسیہ قرآن کے میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے سورة العالق میں ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں اور ناسیہ کی جمع ہے نواسی ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانیوں سے والاقدام اور ٹانگوں سے جیسے وہ جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بکرے مرگیاں آپ دیکھتے ہیں نا دکانوں میں طول کر دے رہے ہیں مرگی پکڑی پھینک دی یہی مجرموں کا حال ہے انہیں پکڑا جائے گا ان کے چیروں سے سروں سے بالوں سے اور ان کی پیشانیوں سے اور ان کو پھینک دیا جائے گا دو دفعے فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَان اے جِنْوِ اِنسْ تم اپنے رب کی کس کے نعمت کو جھٹلاوگے اب کہا کیا جائے گا جب پہنچ جائیں گے نا حاضی جہنم اللہ تی یکذبو بحل مجرمو ان کو کہا جائے گا حاضی جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کا دنیا میرے کر تم انکار کرتے تھے تمہیں میرا حبیب قرآن پڑھاتا تھا تم وحیاتیاں اور لغویات بکھتے تھے حاضی جہنم یہی وہ بات ہے جو ایمان بالاخرت کی میرا حبیب تمہیں بتاتا تھا یہ وہ جہنم ہے اللہ تی یہ ریلیٹیو پرو ناؤن ہے جہنم کی آگے اس کو تشریح کر رہا ہے حاضی جہنم یہ وہ جہنم ہے اللہ تی جو کے یکذبو جس کو جھٹلایا کرتے تھے بے ہا یہ ضمیر ہا کا مرجع بھی جہنم ہے المجرمون یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے اور وہ دوزخ اور دوزخ کا جو گرم پانی ہے اس کے درمیان تواف کرتے ہوں گے تافہ یطوف چکر لگانا وہ گردش کرتے رہیں گے چکر لگاتے رہیں گے بینہ اس جہنم کے درمیان وبینہ حمیمن اور اس کے پانی کے درمیان آن جو بہت گرم ہوگا انتہائی گرم پانی اس کے اندر یہ تواف کرتے رہیں گے پتہ کیا مطلب کیا ہے کہ جہنم میں ہوں گے پانی کی تلاش ہوگی کہ ہائے کہیں پانی ملے تو ایسا پانی ملے گا کہ حمیمن آن انتہائی گرم پانی جو ان کے الگ سے اترے گا ان کی انتریوں کو پار دے گا یہ بس اس کے درمیان ہی چکر لگاتے رہیں گے جہنم کی آگ سے سکون پانے کے لیے پانی کی طرف جائیں گے پانی خود جہنم ہوگا دوڑ کے پھر جہنم کی طرف ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تو اے حضرت انسان اور جن ذرا سن فبی ای آلہ ربکو ماتو کر زیبان اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگی تو یہ وقت سے پہلے آگائی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آخری رکو کہاں سے شروع ہو رہا ہے جو اللہ کا خوف رکھے گا اس کے لیے ایک جنت نہیں دو جنتیں آگے پھر دو جنتوں کا ذکر ہے چار جنتوں کا اہل ایمان کے لیے ذکر ہے اب یہ جو آخری پورا رکو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جتنی جنتیں ملے گی یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ اہل ایمان ہوں گے کون یہ بھی ٹھونڈنا پڑے گا ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑا زوم ہے کہ ہم ہی وہ مومن ہیں جو ان جنتوں کے مستحق ہوں گے لیکن ہم اپنے عمال کے اوپر اگر غور کریں مایوسی والی بات نہیں ہے کہ ہم سے اس کائنات میں انسانوں کو اللہ کی مخلوق کو فیدہ کیا ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کے عمال برے حکمرانوں کی شکل میں ہمارے اوپر ہیں معیشت معاشرہ سیاست برباد ہو چکی ہے تو اب دیکھیں پھر ان آیات کا مصدا کون ہے کہ جن کو دو جنتیں ملیں گی یہاں تو گھر نہیں ملتا غریب کو رہنے کے لیے وہ بچارہ اپنی بجلی قبل نہیں دے سکتا تو وہاں اللہ کی اتنی بڑی جنتیں جس کا ایک سیکنڈ اس پوری کائنات پر قربان ہے اللہ تعالی ہمیں ان کا اہل بنائے اور ہماری لگزشوں سے درگزر فرمائے انشاءاللہ آخری رکو ان کے اوپر ہے یہ پورا رکو کوشش کریں گے ہم ایک نشست میں مکمل کریں